ایک مہترمہ کو ہمارا ہائیت سیویلین آوار کیا گیا وہ مہترمہ چیوی کے انٹرویو میں کہتی ہے کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی دوہزار چودہ میں ملی میں نے ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچتے بتا رہا ہوں دیکھو آپ اگر بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو او پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لگا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی بارتی اس کو اور بولتے ہی تُو نے غطاری کی مگر وہ رانی ہے آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئین ہیں اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موت سے غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بھیجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش پاٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ خلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کیا سیڈیشن صرف نوجوان طالبین اور طلبہ کے لیے کیا سیڈیشن پس کے لیے پھر اور پھر اس سے پڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی نبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات تو ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے سمیدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت دریں ڈیریکٹیو پرنسپلس میں لکھا گیا بتاؤ تم کیوں خاموشہ و خالی ایک بیان آگیا بیجیتی سے کہ اس بیان سے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مختمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے منگرک باتیں اناب شناف بکتے رہوگے اگر ہم اظہارے خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا دولی میرا مقدر بانا دیا جاتا یہ کون سا انساف ہے موسیقی 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 موسیقی